شاید صاحب مفتا صاحب کی جو آخری دو لائنیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے پتہ نہیں یہ ٹھیک کرنے والے لیکن انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا پھر وہ ایک پاکستانی کا ایمان ہوتا ہے آخر میں اسی کے اوپر بھروزہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مشکل سے نکالے گا تو اللہ تعالی انشاءاللہ مشکل سے نکالے گا لیکن اس کے لئے ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی پڑیں گے کولیکٹیو لے جی بالکل دیکھیں ایمان تو ایک بنیادی جز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے اللہ تعالی نے آپ کو سلائیتیں دیئیں آپ محنت کریں اور یہی آج کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہمارے ملک کے پاس جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک ہیومن کیپٹل ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور سب سے بڑی آج آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ شاید یہ سیاسی جماعتیں جاگیں جب نے ریمیجنگ پاستان شروع کیا میں نے کہا شاید یہ جاگیں اور میں بار بار کہتا ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ایک ٹیبل میں بیٹھیں آگے کے راستے کا تعیون کریں اگر آپ آج نہیں کریں گے آپ کیسے حکومت چلائیں گے کیونکہ آج کی ناکامی میں سب شامل ہیں اور میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی سے مستثنہ نہیں ہے ہر جماعت ہر لیڈرشپ شامل ہے تو کیا امید دیتے ہیں آپ پاستان کے لوگوں کو اس لیے آج ایک نئی جماعت کی جگہ بن گئی ہے اگر یہ جماعتیں جاگ جاتیں یہ جماعتیں عوام کی مسائل کی بات کرتیں کوئی راستہ دکھاتیں کوئی جدت پیدا کرتیں کوئی ریفارم کی بات کرتیں ریفارم چاہیے یہ چھوٹے موٹے آگے پیچھے کرنے سے بات اب نہیں بنے گی شاکس فرقان صاحب پہلے تو آپ کو کلیر لی ایک لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی آپ بتائیے کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ تھا پی ایم ایل این یہ کام نہیں کر سکتے آپ میرا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں پہلے تو آپ کو یہ بات کہنے کی آنے ارحمت پیدا کرنی پڑے گی دیکھیں میں نے یہ بات کی ہے صرف پی ایم ایل این نہیں ہے نہیں آپ کو یہاں پہلے کہنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این یہ کرنے میں ناکام نہیں آج سے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ بھولیں میں تو اس کے پھر تو آپ کی کمٹمنٹ کا مدہ جلے گا میں پی ایم ایل این میں ہوں لیکن یہ ساتھ آپ کے اپنی چورس پولیسی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے کہ میں پی ایم ایل این میں ہوں یہ آپ کی چورس پولیسی ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک جماعت کی ضرورت ہے اس میں میں ہوں یا نہ ہوں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے صرف اگر وہ ناکام ہے تو آپ کو اس کو چھوڑنے کے لیے پہلا سٹیپ درست والا سکھ خود لینا ہے اگر چھوڑنا ہو تو اس کے طریقہ ہوتا ہے میں 35 سال سے جماعت کے ساتھ ہوں میں جو نئی جماعت کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر میں نے شامل ہونا ہے میرے بھائی ہیں یہ بات ہم کرتے ہیں اور بھی لوگ بات کرتے ہیں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے جس کام کے لیے آپ 25 کروڑ لوگوں یا 24 کروڑ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کام کے لیے پہلا سٹیپ آپ خود لینے پر تیار نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ میری آج سے نونی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ قائل جس پر کر رہے ہیں ہم تو ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں جب سیاسی جماعت بنے گی کیا میں حصہ بنتا ہو یا نہیں بنتا ہو یہ میں نے مشابرت سے فیصلہ کرنا ہے اب جھلکے کہ وہاں سے مشابرت کروں گا سیاسی جماعت کی ضرورت ہے آپ صرف لوگوں کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو فرس ٹپ لیتے ہوئی گریز ہے میں بالکل کوئی ریاکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ نے سوال پوچھا میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ ضرورت کیوں ہے جماعت کی اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ جماعت کی ضرورت ہے اس کا حصہ بننا میرا سیاسی فیصلہ ہے وہ فیصلہ میں مشابرت کے بغیر نہیں کر سکتا مشابرت سے کروں گا کس سے مشابرت حلقے کے عوام سے حلقے کے عوام سے مشابرت ہوتی ہے اپنے خاندان سے مشابرت ہوتی ہے جو میرے دوست جماعت میں ہیں جنسات میں نے پینتی سال گزارے ہیں مشابرت سے یہ فیصلہ ہوگا کل اگر نواز شریف نے دوبارہ آپ کو بلالیا کہ آجائے یا یہاں سے آپ ہی نے الیکشن لڑنا ہے میں وہ شخص نہیں ہوں کہ میں کسی اقتدار کی حصول کے لیے جماعتیں بدلتا رہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کی ضرورت ہے اگر نواز شریف نے بلالیا تو پھر دوبارہ نون لگ میں نواز شریف صاحب بلکل میرے پینتی سال سے رفاقت ہے ہم بیٹھ کر بات کر سکتے کہ ہماری جماعت کہاں جا رہی ہے جو پچھلے سولہ مہینے میں اپنی جماعت کی کارکرنگی سے زیادہ خوش نہیں ہوں آپ شہباز شریف کو تنقید کرنے پر آنے ارتیار نہیں ہوتے باقی باتیں تو کھو ہی دیں بہت بڑی ذمہ داری اس کی عائد ہوتی تنقید جو میری پارٹی کا صدر ہو اس کی تنقید میں اپنے فورم پر کرتا ہوں میں آپ پرورام میں بیٹھ کر تنقید نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر تنقید کیا میں آپ کو خوش کرنے کیلئے شباز شریف صاحب کی تنقید نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر تنقید کیا ہمیشہ کیا میں نے اس کی دیکھیں میں اس لئے نہیں ہوئی میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر مجھے وہ مسائل حل ہوتے وہ فیصلے ہوتے نظر آتے تو یہاں شاید نہ بیٹھا ہوتا مصطفی صاحب یہ مشکل چیزیں ہیں نئی سیاسی جماعت بنانا پاکستان میں عام طور پر وہ ابھی بھی کہتے ہیں جیو بھٹو اسی کا ووٹ ملنا ہے کیونکہ بھٹو کا نام چھوڑا ہوتا انہوں نے بلاول کے ساتھ بھٹو کا نام اس لئے جوڑا تھا کہ بھٹو کا ووٹ ہے بھٹو کا نام نہیں چھوڑا جا سکتا نون لیگ نے نون لیگ ساتھ نون اس لئے لگایا کہ نواز شریف کا ووٹ ہے عمران خان کو اب پی ٹی آئی سے نکالیں تو دیریز نو پی ٹی آئی ہے یہ عمران خان کا ووٹ ہے جس کو مرضی وہ کھڑا کر دے وہ ووٹ عمران کو پڑتا ہے آپ میں وہ کہا ہے وہ کونسا پاپلر فیس ہے وہ اپیل کیا ہے جو کھینچ کے لے کے جائے گی ایک تو سب سے پہلے ندیم بھائی ذرا ڈائنامکس دیکھیں کہ اس وقت ہیں کیا ایک فنڈمنٹل کچھ تبدیلی آئی ہے آن گراؤن چند دن پہلے ای سی پی نے کچھ ڈیٹا ریلیز کی یہ بارہ کروڑ ستر لاکھ اس ملک کے اندر ووٹر ہیں اس بارہ کروڑ ستر لاکھ میں سے پانچ کروڑ ستر لاکھ اس ملک میں پینتی سال سے کام عمران اصل چیلنج سب سے بڑا بھی ہے اب یہ تقریباً آدھا ووٹر ہے اور اس میں سے کافی مجورٹی پی ٹی آئی کی ووٹر ہے keep that in mind اچھا اب اس میں جو باقی دو پولٹیکل پارٹیز ہیں میرے نکتہ نظر میں میرے خیال میں میرے انیلیسز میں پی ایم ایل این ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی یا جمعیت علم سلام ہو گئی یا دیگر جماعتیں ہو گئی ان کی کوئی آؤٹریچ نہیں ہے ایک پسنٹ بھی اس انڈر تھرٹی فائیو والا جو طبقہ ہے وہ ان جماعتوں کے ساتھ اس کی کوئی ہوپ نہیں ہے اور یہاں پر انٹریسٹنگ میری آبزیویشن ہے آپ اسے ضرور ایویلیویٹ کیجئے گا کہ اگر ہم تصور کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف سو لوگ ہیں ان سو لوگوں میں سے میرے خیال میں تیس سے چالیس لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی سیاست سے متاثر ہیں یا ان کی شخصیت سے متاثر ہیں ساٹھ سے ستر وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھنا نہیں چاہتے باقیوں کو جس دن ان لوگوں کے سامنے کوئی کریڈبل آپشن ہوگی تو وہ وہاں سے موو کریں گے ابھی اگر آپ یہ توقع کر لیں کہ وہ پانچ کروڑ ستر لاکھ جو نوجوان ہیں اس میں سے جتنوں نے بھی ووٹ ڈالنی ہے کہ ان کے لیے یہ پولٹیکل پارٹیز ان کی کنسیڈریشن میں ہوں گی تو یہ بلکل نہیں ہوں گی آپ بھی نہیں ہوں گے دیکھئے یہ تو ہمارا آپ کو پہلے اپنی سٹینڈنگ ان لوگوں کو ان بچوں کو 35 سال سے کامبالوں کو اسٹیبلش کرنی بڑی اور میرا یہ خیال ہے اگزیکلی کہ ہمیں اپنی سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہوگی وہ ہم صرف اپنے کردار سے مفتا صاحب سے مفتا صاحب کلوزنگ ریمارکس لے لیں بلکل اینڈ پہ آگئے مفتا صاحب کلوزنگ ریمارکس یہ مصطفیٰ نے بلکل درست کہا ہے کہ یہ جو 35 سال سے کام عمروالا ووٹر ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ الیکشن کا رخ متعین کر سکتا ہے کیا آپ کے پاس کچھ ایسا پروگرام کچھ ایسا سلوگن نعرہ موجود ہے جو ان کو اپیل کر سکے سر سچی بات یہ ہے کہ ہم نعروں کی سیاست سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک نعرہ لگا دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا یہ نعرے سے آگے نکلنا ہے ہم کو ہمارے بچوں کو تعلیم دینی ہے ہمارے بچوں کو نوکریوں دینی ہے اور جو ہمارے بھائی بہن نوکری کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں ان کے لیے مہنگائی کم کر لیے یہ ہمارا پلان ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آدمی جو کہ محنت کر کے کائسے کمارا ہے وہ ایک ڈیسنٹلی رہ سکے اپنے بچوں کی کفالت کر سکے اب اس کے لیے آپ کو لوکل باڈیز کو آپ کو لے کے جانا پڑے گا جو آپ ریفارمز کی بات کر رہے تھے لوکل ایمپاورنمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو نشکاری کرنی پڑے گی جو سو مصطفیٰ بھائی نے کہا آپ کو کوٹس کو سسٹم کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو بیروکراتک ریفارمز کرنے پڑے گے بہت سارے ریفارمز ہیں جو کرنے ہیں جو اس ملک میں سیاستدان آہستے آہستے ان کو ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں وہ آج 20-25 سال کا جو ہمارا گناہ ہے وہ آج جمع ہو گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ریفارمز کو انڈرٹیک کریں یہ ہماری صرف اسطحہ ہے درست ہے مفتا اسماعیل صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور نباسی صاحب آپ تینوں کے لیے بیسٹ آف لکھ بھی ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم اس ٹاپک کو آئندہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے جیسے جیسے الیکشن کا پروسیس اور آگے چلتا ہے